اسلام علیکم ورحمت اللہ برداد سو کیسے ہم سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں ٹھیک ہے آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے جیسے کہ اب لوگ پروٹسٹ بہت زیادہ کار رہے تھے جس کے وجہ سے وی یو نے گریڈنگ سکیم میں بہت بڑی چینجنگ کیے اتنی بڑی چینجنگ کیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ مطلب کہ اب اور مشکل کر دیا یہ انہوں نے پڑھائی پہلے وی یو میں پڑھائی بہت سان تھی لیکن انہوں نے اپنا سٹینڈر بڑھانے کے لیے انہوں نے اتنی مشکل گریڈنگ سکیم کر دیا جس کی کوئی حادی نہیں ہے اب آپ فائنل ٹرم بھی نہیں دے سکیں گے اس کی پیچھے کیا کیا شرائط ہیں کیا کیا کام آپ کو کرنے پڑیں گے اور وی یو نے ایسا کیوں کیا یہ تمام اس ویڈیو میں آج ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں وی یو سکت کو آپ کو اس چینل میں بہت ساری جو ہے ایپورٹنٹ معلومات وہ دی جائیں گے اچھے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ گریڈنگ سکیم میں کیا کیا چینجنگ ہوئی ہے میٹ ٹرم جو ہے وہ آپ کا کم پرسنٹیج کا ہوگیا میٹ ٹرم کا ویٹیج آپ کا جو ہے وہ ٹوٹل ٹوٹی پرسنٹ ویٹیج ہے شیخوہ ہے اسائیمنٹس کا آپ کا 10% ویٹیج جائے قویزز کا آپ کا 5% ویٹیج ہے اور جی دی بھیس کا آپ کا 5% ویٹیج ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ٹوٹی مارکس کا آپ کا یہ متعلقہ Antiگ جس میں می트 ٹرم آپ کا ہے قویزز ہیں جی دی بھیس ہیں یہ ٹوٹی پرسنٹیج بنتی ہے آپ کی ٹوٹل کل اور جو فائنل ٹرم ہے وہ آپ کا 60 مارکس کا ہوگیا پہلے 45 مارکس کا تھا 50 کا گواہ 60 مارکس کا آپ کا فائنل ٹرم کا ویٹی جائے اب آپ کو فائنل ٹرم میں اور بھی زیادہ میند کر دی پڑے گی ٹھیک ہے اور وی یو نے چینجنگ اس میں ایک اور بہت بڑی چینجنگ کی ہے وہ چینجنگ یہ ہے کہ آپ فائنل ٹرم دہی ہی نہیں سکتے جب تک آپ فارمیٹیو اسیسمنٹ میں 20% مارکس نہ لے لیں پہلے میٹ ٹرم میں پاس فیل نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے اب انہوں نے میٹ ٹرم کا تو نہیں کہا کون نے کیا ہے ورک سمسٹر ورک سمسٹر میں اگر آپ کی 20% سے مارکس کم آئے تو پھر آپ فائنل ٹرم پہ اپیر ہی نہیں ہو سکیں گے آپ اٹیمٹ ہی نہیں کر سکے فائنل ٹرم تو آپ کو مینیمم ورک سمسٹر میں ورک سمسٹر میں کیا کیا چیزیں ہیں ورک سمسٹر میں آپ کی جی ڈی بی ہے اسیمنٹس ہیں کوزیز ہیں اور میٹ ٹرم بھی ورک سمسٹر میں شامل ہے تو اس پورے پلان میں یعنی ورک سمسٹر کے پلان میں آپ نے ٹونٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ لازمی لینے ہیں فائنل ٹرم اپیئر ہونے کے لیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ میٹرم اپنا دے دیں آپ کی ٹونٹی پرسنٹ سے مارکس کام میں زیادہ پاس فیل کا کوئی چکر ہی نہیں ہوتا تھا مطلب ورکس اسیسمنٹ ان چیزوں میں آپ فائنل ٹرم دے سکتے تھے لیکن آپ فائنل ٹرم اپیئر ہی نہیں ہوسکتے کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ مارکس گین ہی نہیں کیا اپنے ورک سمسٹر میں یعنی ورک سمسٹر سے مراد یہ ہے میں بار بار داروں ورک سمسٹر میں اسائیمنٹس ڈی ڈی بیز کوزیز اور آپ کی جو ہیں وہ میٹر یہ ان کے لیے ہوڑا ہے ورک سمسٹر میں ٹھیک ہے تو اب آپ کو اور بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے محنت زیادہ کرنے یہ جو آپ پروٹیسٹ وغیرہ کر رہے تھے ویو ریزلٹ نام حضور اس کے وجہ سے ورک سمسٹر نے اور بھی زیادہ سختی کر دیا ہے اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ ویو نے اپنے سٹینڈر کو بڑھانے کے لیے ریزن میں آپ کو کہہ رہتا بتاؤں گا ریزن یہ ہے کہ ورک سمسٹر نے اپنے سٹینڈر بڑھانے کے لیے جو ہے یہ اپنے جو ہے گریڈنگ سکین میں بہت بڑی چینجنگ کی ہے سکسٹی پرسنٹ کا آپ کا فائنل کر دیا ہے میٹرم ٹوٹی پرسنٹ کا کر دیا ہے باقی 5% کی قویزیز ہیں اور 5% کی جیڈی بی اور 10% کی اسائیمنٹس ہیں ٹھیک ہے اور اب آپ کو اور بھی زیادہ میند کر دے کی ضرورت ہے اگر آپ اسائیمنٹس پر فیل ہوگے کام نمبر آگے قویز بے کام نمبر آگے جیڈی بی میں کام نمبر آگے میٹر میں کام نمبر آگے آپ کا 18% اگریگیٹ بنا اس ورک سمسٹر کا پورے کا تو پھر آپ فائنل ٹرم کا پیپر نہیں دے سکیں گے ٹھیک ہے تو 20% سے زیادہ مارچ لینے کی کوشش کریں اب وی او میں اب آپ پہلے دن سے نہیں پڑیں گے پہلے دن سے پڑھنا شرارٹ نہیں کریں گے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے وی او میں رہنے کا ٹھیک ہے آپ فائنل ٹرم میں نہیں دے سکیں گے آپ پیسز آئے کریں گے تو اب جیسے کہ کورس لیکشن اوپن ہو گیا لیکچرز اپلوڈیڈ ہونا شروع ہو گیا تو وہ جو ایرر آرت ہے وہ بھی ریزولو ہو گیا اب جو ہے سارے پہلے دن سے پڑھنا شروع کریں اپنے سائیمرز جی ڈی بیز کو جو ہے وہ کسی اور سے نہ کر رہے ہیں خود کریں اور تاں کہ آپ فائنل ٹرم اور میٹ ٹرم تو آپ نے خود دینا ہوتا ہے جس سے آپ لیم ایس ایڈلی قرار ہوتے ہیں وہ تو نہیں آپ کو کوئی ہیلپ کرتا میٹ ٹرم میں اور فائنل ٹرم میں تو اس وجہ سے آپ خود محنت کریں بس میں نے کہا یہ ویڈیو بنا دوں ڈیٹیل میں کیونکہ بہت بڑی چینجی ہوگی ہے طلبہ کے لئے پرشانی ہے بہت بڑی نئے آنوال کے لئے پرشانی ہے پہلے تو بھی یوں بہت سانتی میرے تین سمسٹر نکل گیا الحمدللہ لیکن اب یہ ایک رہے گئے یہ سمسٹر میرا فاسر ہے فاسر ہے کیونکہ اب اس میں مجھے پڑھنا پڑے گا زیادہ اور بھی محنت کرنی پڑے گی تو اب اگر میٹ ٹرم میں آپ فیل ہوئے تو آپ فینل ٹرم کا ایکزیمنی دے سکیں گے بس میں نے کہا یہ بتا دو ویڈیو اگر پساند آئی ہو ڈیٹیل میں تو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا دوسرے سٹوڈنٹس کو بھی ویڈیو جتنی ہو سکے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں اور وہ پہلے دن سے پڑھیں یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے ہلپ کیا کریں لوگوں کی ہلپنگ ہینڈ بنا کریں ویڈیو کو جتنی ہو سکے شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور کوئی اگر کیوں یہ آپ کی تمہیں سے لازل پوچھیں ابھی میں آفیس میں بیٹھا ہوں اور آپ کے لئے میں آفیس میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں بس ویڈیو بنا لیے کمپلیٹ کر لیے تو بس ابھی چلتا ہوں ٹھیک ہے پھر اللہ آفیس